بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہاں پہ جو اقرامات اٹھائے تھے اب آہستہ آہستہ اس کے لیے وہ درد سر بنے ہوئے ہیں اور گلے کھیڑی بنے ہوئے ہیں اور اس میں او آئی سی جو ہے یعنی کہ اسلامی ممالک کی تنظیم اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بند کیا ہوا ہے انڈیا نے ہر طرح سے لوکڈاؤن دو سال سے زیادہ کرتا ہو گیا لوکڈاؤن ہے وہاں پہ گھروں میں محصور ہیں لوگ اور قتل غارتگری ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ریپورٹ نہیں ہو رہا یا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ مسلسل پاکستان نے جو ہے آواز بھی اٹھا رہا ہے اور پاکستان نے ازاد کشمیر دنیا بھر کے لیے کھولا ہوا ہے آئیں آکے دیکھیں کہ ازاد کشمیر میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے پاکستانی یہ کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جا کے دیکھیں یہ لوگوں کی کیا حالت ازار ہے تو وہاں پہ چونکہ انڈیا کسی کو جانے نہیں دیتا بلکل نہ ہی وہ اپنے ایمن دوست ممالک کو بھی وہاں پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی ریدن یہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور اس کے کنٹرول میں نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا کیونکہ اوائی سی میں جو کچھ ممالک ہیں وہ بہرحال انڈیا کو اس کا بڑا ملک ہونے کی وجہ سے یہ سپورٹ کرتے ہیں اور جو اپنے معاشی تجارتی اور معاشی مفادات ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں چھیڑتے کشمیر کے معاملے کو اور انڈیا کے بارے میں کوئی سخت گفتگو کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جی سواڑیڈ عرب کا ملک ہے اور اس لیے اس منڈی کو وہ اگنور نہیں کر سکتے بلکہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے پلین کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات اس کے خراب نہ ہوں اور مقبوضہ کشمیری کی درہ وہ جاتے نہیں ہیں لیکن پاکستان نے ایک کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی یہ حاصل کی کہ اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے ان کے نمائندہ سفارتکار جو ہیں ان کو مزفر آباد لے کے گئے وائی سی کے ارکان کو اور ان کے حدداروں کو اور مختلف ممالک کی اس میں نمائندگی تھی یہ دو رزہ دورہ تھا اسلام آباد سے مزفر آباد جہاں پہ انہوں نے کشمیر کشمیریے سے ملاقات کرنی تھی حریت کانفنس کے لوگوں سے ملاقات کرنی تھی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر سے ملاقات کرنی تھی لائن آف کنٹرول پہ جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ دکھائے گئے تو یہ سب کچھ دکھایا گیا اور اس میں وفد کی جو کشمیری مہاجرین اور قوامی مجیدہ کے مبسر مشن سے بھی ملاقات اس میں کروائی گئی اور اس میں سعودی عرب تھا متحددارہ بموارات ترکی تیونس مراکش آزربائی جان ملائشیا گیبن نائجیریا اور یوگنڈا اور دیگر ممالک تھے جبکہ آزربائی جان کے ڈائریکٹر صفی خانلی وہ بھی گئے خاص طور پہ اور انہوں نے بھی کشمیریوں سے اظہارے کی جگچہتی کیا تو یہ ایک نہ صرف اظہارے جگچہتی کیا بلکہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی شکی جو کہ انڈیا کے لیے تھی اور پانچ اگست کے اقدام کو کہا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ قام امتدہ کی قراردادوں کے برعکس ہے منافی ہے پانچ اگست کے اقدام کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا وائی سی نے اور یہ کام ہوا اور اس کے بعد وائی سی نے یہ بھی کہا کہ جو محصور کشمیری ہیں ان کے لیے انسانی رہداری قائم کی جائے اور اس میں مقبوتہ جمع کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے انسانی رہداری قائم کی جائے اور یہ اپیر اوائی سی ازاد انسانی حقوق کمیشن پی آئی پی ایچ آر سی کے بارہ رکنی وفد سے ایوان صدر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ازاد کشمیر کے ایوان صدر میں اوائی سی کے وفد میں آپ کو میں نے بتایا یو ای تھا یوگنڈا تھا نیجیریا تھا ملائشیا سعودی عرب آذربائی جان گبون تیونس ترکی مراکش اور دیگر ملکوں کے ممائند شامل تھے اور یہ ساری گفتگو اور اس کے ساتھ ہی دیگر مطالبات کیے گئے جو کہ مکمل طور پہ انڈیا کو ظاہر ہے پسند نہیں آئے اور پھر مقبوتہ کشمیر کی جو وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف وردی ہیں اور ہی ہیں اس کی مضمت کی گئی ہومن رائٹس وارچ کمیشن کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور پھر جو پروپیگنڈا کیا گیا جا رہا ہے اس کو بے نکاب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ساری چیزیں انڈیا کے لیے ایک مسئبت سے کم نہیں تھی اور خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای کا جانا اس وفد میں اور یہ سارا سٹیٹمنٹ تیشو کرنا تو اس کے کافی تکلیف ہوئی اور اس میں پھر دلی تک یہ تکلیف پہنچی اور بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وائی سی کو سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے داخلی عمور میں مداخلت کیا وائی سی نے اور دوسری بات یہ کہ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اس میں وائی سی یا کسی کو بھی مداخلت کا کوئی اختیار نہیں لیکن وائی سی جو کر سکتی تھی یعنی کہ ایک ریکارڈ پہ ڈاکومنٹ آ گیا اور انہوں نے پانچ اگرس کا اجدام مسترد کر دیا اس کی مضمت کر دی اب یہ جو اصل تکلیف ہے کیونکہ یہ تکلیف دلی کیوں اتنا پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرق پہ تعلقات میں بھی کافی کشیدگی آ گئی تھی اور یو اے ای میں سب کے ساتھ کہ جناب کشمیر کے معاملے میں او آئی سی بلکل خاموش ہے تو انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید معاملہ مکمل طور پہ ہو گیا ہے لیکن ظاہر ہے برادر ملک برادر ملک ہوتے ہیں اس طور پاکستان کے سعودی عرق پہ ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو گئے یو اے اے کے ساتھ بھی ہو گئے باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو گئے جس کے نتیجے میں وزیرا عمران خان کی ایم بی ایس کے ساتھ بات بھی ہو گئی سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان کا وزیٹ کر چکے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی عرب کا وزیٹ کر چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اور ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بھال ہو چکے ہیں بلکہ مزید آگے جا چکے ہیں اور گوادر کا بھی وزٹ ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی تو یہ جب سب ہو گئی تو اب اصل میں یہ ہے کہ بھارت کو یہ تکلیف ہے کہ یہ ساری سفارتکاری جو انہوں نے کی تھی وہ سفارتکاری ملیا میٹ ہو گئی اور او آئی سی نے اپنا پانسہ پلٹا اور اپنا وزن ڈال دیا ہے پاکستان کی جھولی میں اور پاکستان کے پلڑے میں یہ تکلیف ہے اصل میں اور بھارتی وزارت خارجہ نے یہ ترجمان نے پاکستان کا نام لیے بغیر او آئی سی کو مشورہ دیا کہ وہ بھارت کے داخلی معاملات پر تفسرہ کرنے کے لیے مفاد پرست قوتوں کو اپنے پلٹ فارم کا استحصال کرنے کی اجازت دینے سے گریس کریں اور او آئی سی نے اپنے بیان میں کیا کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے پانچ اکرس دو ہزار انیس کو کیا گیا فیصلے کو منسوخ کرنے کا کہا تھا اور اس تنازق کو کامیم سہدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا تھا اور بھارت کے اس فیصلے کو یک طرفہ قرار دے دیا او آئی سی نے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی پوری لمبی سٹیٹمنٹ ہے او آئی سی کی اور او آئی سی پھر دلی بقاعدہ طور پر ان کا ترجمان جو ہے بھارتی وزارت خارجہ کا بھارتی وزارت خارجہ ہی سمجھیں وہ بقاعدہ طور پر او آئی سی کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں اور بھارت کے خلاف کوئی اقتام نہ کریں اور یہ آپ کو پاکستان بے واقع بنا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ او آئی سی کے سیکرٹی جنرل سعودی عرق پر دال حکومت ریاض میں بھارتی سفیر اوساف صحیح سے ملاقات کر کے بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ کشمیر کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اپنا ایک وفد بھیجنے کی اجازت دینے کی ترخواست کی تھی تو یہ ہے صورتحال جس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ کافی پریشان نہیں بلکہ آگ بگولہ ہو چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے بلکہ دو طرفہ بھی نہیں اب تو یک طرفہ ہی ہو گیا ہے انڈیا کا یہ ہے تو اس میں آپ کسی قسم کی مداخلت مت کریں اچھا ایک طرف انڈیا ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف انڈیا یہ کہتا ہے کہ اوائی سی میں وہ نمائندگی لینے کی بات کرتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی آہ کتنے کروڑ پچیس کروڑ مسلمان ہیں بیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں وہ یہ کہتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی انڈیا میں ہیں تو ایک پورا پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں بستا ہے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا ہے تو اس لیے اوائی سی میں نمائندگی دی جائے اور جب اوائی سی یہ بات کرتی ہے تو وہ فوراں یہ کہتا ہے کہ یہ تو اوائی سی ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے پھر جس بنیاد پہ وہ لینا چاہتا ہے نمائندگی اب دلی میں حج ہاؤس کی تعمیر کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ حج ہاؤس تعمیر کا منصوبہ منصوب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک کی جی وہاں پہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں گے ایک طرف اوائی سی میں جانے کی کوشش کرتا ہے انڈیا دلی سرکار جناب اس تنے زیادہ مسلمان ہیں ان کے آواز ہونی چاہیے اوائی سی کی فورم پہ اور انڈیا کو اجازت ملنی چاہیے ممبرشپ ملنی چاہیے دوسری جانب وہ ایک حج ہاؤس بھی تعمیر کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور یہ جب آتا ہے تو وہ فورم کہہ دیتا ہے یہ میں بتا دوں کہ دہلی کی جو ریزیڈنٹس ایسیسیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ہاؤس تعمیر کیا جائے کیونکہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں حج پہ جانا ہوتا ہے اور بھارتی دالہ حکومت کے جنوب مغربی علاقے کی ریزیڈنشل سرزیموں نے اپنے علاقوں میں علاقے میں حج ہاؤس کی تعمیر مجردہ تعمیر کی مخالفت کر دی ہے اور لیفٹنگ گورنر انیل بیجل کو ایک مکتوب لکھا ہے کہ جناب یہ کام نہ کیا جائے اور اس طرح سے ہندو مسلم فسادات ہوں گے تو تین سس ساٹھ خواب پہنچائے حج ہاؤس کی تعمیر کی مخالفت کر رہی ہیں یعنی وہاں پہ ایک پورا ایشو بنا ہوا ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور جبکہ یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اور یہ سارا معاملہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ اسی مسلمانوں کی عبادی کی بنیاد پہ جو مسلمان وہاں پہ موجود ہیں اسی کی عبادی کی بنیاد پہ انہی مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مختلف فورمز پہ میمبرشپ مانگتا ہے جبکہ دوسری جانب جب ان مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے مذہبی حقوق کے تعفض کی اور معاشی حقوق کے تعفض کی معاشرتی حقوق کے تعفض کی تو وہ یہ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں گے اور ہندووں کو تکلیف ہوگی تو یہ ہیں دو غلا پن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو خون ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو اور اپنے وطن کی اور دھرتی کے لئے قربان ہو اور دسمتیں جو لٹائی جائیں وہ ذرائقہ نہیں جاتی تو انشاءاللہ مقبضہ کشمیلی کے لوگوں کے بھی قربانیاں رائقہ نہیں جائیں گی اور کبھی نہ کبھی تو غیرت جاگے گی مسلم حکمرانوں کی اجازے دیجئے اللہ حافظ